بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کے آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں ساگو دانے کی کھیر یہاں پر ہم نے آدھی پیالی ساگو دانہ لیا ہے اس کو پانی میں بھگو کر رکھے ہوئے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دودھ ہے کتنا ہمیں ضرورت ہوگی ہم ساگو دانے کے حساب سے ڈالیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس سویٹن لوگ کی شگر ہے یہ شگر فری ساگو دانے کی کھیر بنا کر ہم تیار کرنے والے ہیں ڈرائی فروٹس ہمیں پسند نہیں ہے اس لئے ہم ڈرائی فروٹ اس میں نہیں ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے آپ اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں ہر قسم کے ڈرائی فروٹ اس میں ڈالے جا سکتے ہیں اس میں آپ کے شمیش بادام کاجو جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے میں اس میں کوئی بھی ڈائی فروس نہیں ڈالنے والی ہو اگر آپ کو سویٹن لو پسند نہ ہو تو پھر آپ کجور کا پلک ڈال کر بھی اس کھیر کو بنا سکتے ہیں ہمیں اس کو ہلکی سی جو مٹاز دینی ہے شگر فری بنانا ہے تاکہ نارمال شگر جو ہے وہ ہمارے شگر کے مریضوں کو ڈسٹرڈ نہ کریں ان کی جو بیماری ہے اس کے حساب سے وہ اسے کھا سکے کلیجی چولے کی طرف چلتے ہیں اور اپنی چھاپو دانے کی کھیر بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پین میں دودھ ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا گھڑا کرنے کے لیے ہم اس میں ملک پاورڈر تب ہی استعمال کریں گے ملک پاورڈر میں آپ سے شیئر کرنا بھول گئی تھی تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈالا ہے تقریبا ڈیڑ ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں ملک ایڈ کیا ہے اب یہ جلدی گھڑا ہو جائے گا اس کو ہم نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ ملک پاورڈر جو ہے وہ اچھے سے دودھ میں میکس ہو جائے اور اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اس لیے ہم اسے مسلسل ہلاتے رہیں گے آگ ہم نے جلا دی ہوئی ہے فلیم کو ہم نے میڈیوم ٹو ہائی رکھا ہے دودھ کو بہت ہی اچھا سا ہم نے گھڑا کر لینا یہاں پہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا سا گھڑا ہو جائے گا جب یہ دودھ تھوڑا سا پک کر گھڑا ہو جائے گا تو ہم پھر اس کے اندر ساگو دانہ بھی ڈالیں گے لیکن پھر ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتے رہیں گے کہ ہم نے اس میں ساگو دانہ جو ہے اس کو کیسے آئیڈ کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ساگو دانے کی بھی تیاری کر لیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں مٹھاس کے لیے آپ اس میں شکر ڈالیں گھڑ ڈالیں سویٹن لوڈ ڈالیں خجور کا پلپ ڈالیں یا پھر آپ نورمل چینی ڈالیں اگر شگر کے مریض ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں سویٹن لوڈ یا پھر خجور کا پلپ ڈالیں اور اگر آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آپ نورمل شگر بھی ڈال سکتے ہیں شکر یا گھڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر اٹھپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے کھانے پسند ہیں کونسی چینی آپ کھا سکتے ہیں کونسی نہیں اپنی صحت کے مطابق آپ چیزوں کو کھایا کریں شگر کے مریض اگر نورمل شگر جو ہے وہ کھائیں گے زیادہ مقدار میں تو ان کی شگر ہائی ہو سکتی ہے اور پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے کوشش کیا کریں کہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ بڑے ہی آرام سے ساری چیزوں کو کھا سکیں فلیم کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے فلیم کو بلکل بھی ہائی نہیں کرنا میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر ہی اس کو پکا کر تیار کریں گے ہم یہ ثابت دونے کی خیر بہت ہی مزدار سی بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ کو اس میں ڈرائی فروٹس پسند ہو تو آپ ایٹ کریں آپ کو نہیں پسند ہو تو نہ ایٹ کریں جیسے بھی آپ کا دل کریں آپ میٹھی چیزوں کو بنائیں اور کھائیں لیکن ہمیشہ بھی صحت کے حساب سے کھائیں جب پوڈرپنگ ڈالتے ہیں تو اس کو ہلانے کے بعد اس میں بہت ساری جھاگ بن جاتی ہے تو اس میں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے جیسے جیسے یہ وائل ہو گا اور جھاگ جو ہے اس میں میک سوتی رہے گی ہماری یہ ساگو دانے کی خیر بہت ہی اچھی سی بن کر تیار ہونے والی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں جی دودھ کو ہم دوسری سائٹ پر کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہم ساگو دانے کی تیاری بتا دیں گے ماشاءاللہ جی ساگو دانے بہت ہی اچھا سا پھول گیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساگو دانے کا پانی نکال دیا تھا اور یہاں پر ہم نے گرم پکا ہوا ہے پانی ابھی ہم اس کا ایک سٹیپ کریں گے جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے یہاں پر ہم نے ایک چمچ گھی لیا ہے اور گھی کو ہم نے ساگو دانے کو لگا دینا ہے صرف ایک چمچ گھی ہی کافی ہے تو اس سے یہ ہوگا جو ہمارے ساگو دانے ہیں وہ آپس میں چپکیں گے تو چلے جو یہاں پر ہمارا پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم ساگو دانا اس میں ڈال دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابلتے ہوئے پانی میں ہم نے ساگو دانا ڈال دیا ہے ہم نے اسے پکانا نہیں ہے چولہ ہم نے بند کر دیا تھا اور اب صرف دو منٹ کے لیے ہم گرم پانی کے اندر اسے رہنے دیں گے اتنی دیر میں ہمارا دودھ جو ہے وہ بھی تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ساگو دانا فوراں سے ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ہم دو منٹ کے لیے ساگو دانے کو گرم پانی کے اندر چھوٹ دیں گے تاکہ سٹارچ پورا نکل جائے جب سٹارچ پورا نکل جائے گا تب ہم دانے کو سٹرین کر کے دودھ کے اندر ڈال دیں گے یہ پانی ہم دودھ میں نہیں ڈالیں گے اگر ہم دودھ کے اندر یہ پانی ڈالیں گے تو دودھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور کیر اچھی سے نہیں بنے گی چلے جی اب سپین کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور یہاں پر ہم دودھ لے آئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا دودھ جو ہے پاہستہ پکتے پکتے بہت اچھا سا گڑا ہو گیا ہے ہمیں ایک منٹ تک اور پکائیں گے اور پھر جو ساگو دانا ہم نے گرم پانی میں بھگو کے رکھا ہوا ہے اس کو سٹرین کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے یہ بہت ہی مزیدار سی کھیر بن کر تیار ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کھانے پینے تمام چیزوں کو دل سے بنایا کریں بہت ہی اچھی سی بن کر تیار ہوتی ہے کیونکہ جب آپ دل سے بناتے ہیں تو آپ کا پیار محبت بھی کانوں میں چامل ہوتا ہے تو کھانے بہت ہی مزیدار سے بن کر تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی یہاں پر ہمارا دودھ جو ہے وہ بہت ہی اچھا سا تیار ہو گیا ہے گھڑا ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے بسم اللہ رحمہ یہ دیکھیں بہت اچھا سا ماشاءاللہ گھڑا ہوا ہے اب ہم ساگودانہ اس میں ڈال دیں گے ساگودانے کو دو منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ساگودانہ ڈال دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اس میں ساگودانہ ڈالا ہے تو ہمارا دودھ جو ہے اس کی ہیٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے کیونکہ ساگودانہ تھنڈا تھا ہم نے ساگودانے کو گرم پانی سے نکال کر تھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا اور اس کا تمام سٹارچ ہم نے نکالا ہے اور پھر ساگودانے کو ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ ساگودانے کی کھیر بہت ہی مزیدار سی بن کر تیار ہوتی ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے سویٹن لوگ کا بھی ڈال دیں گے تاکہ ہماری ساگودانے کی کھیر بہت ہی اچھی سی میٹھی سی بن کر تیار ہو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون سویٹن لوگ کا بھر کے ڈال دیا ہے پھر ہم پیس کریں گے اگر ہمیں کم لگی تو ہم پھر اور ڈالیں گے سویٹن لوگ میں یہ خوبی ہے کہ یہ زیادہ نہیں ڈالنی پڑتی ہے جو بھی میٹھے چیزیں ہم بناتے ہیں ان میں تھوڑی سی سویٹن لوگ ڈالنے سے ہی بہت ہی اچھی سی مٹھاس آ جاتی ہے یہاں پر ہم نے آدھا کلو سے زیادہ دودھ لیا تھا اس کو پکا پکا کے ہم نے گڑا کر لیا ہے تقریبا یہ ڈیڑ پاؤ کے قریب باقی تھا تو ابھی ہم اس میں ساگودانہ ڈال کے پکا رہے ہیں اور تھوڑی دیر ابھی انہیں اور پکائیں گے اب ہم کوشش کریں گے کہ مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ ہمارا ساگودانہ جو ہے وہ نیچے نہ چپکے ویسے تو کوئی چانس نہیں ہے چپکنے کے کیونکہ جب ہم اسے بوائل کر لیتے ہیں تو پھر ساگودانہ جو ہے وہ دودھ میں نیچے نہیں چپکتا ہے سٹارچ نکالنے کے بعد جب آپ دودھ میں ڈالیں گے تو یہ کبھی بھی پیندے کے ساتھ نہیں چپکے گا پھر بھی میں مسلسل اسے اس لیے ہلنا ہوں گی کیونکہ ساگودانے میں سٹارچ بہت ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ جی یہاں پر ساگودانہ جو ہے بہت ہی اچھے سے پھول گیا ہوا ہے ہم نے اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی پکانا ہے بہت زیادہ لو فلیم پر نہیں پکائیں گے ساگودانے کی کھیر جو ہے آلموسٹ ریڈی ہے ساگودانہ ہمارا پکا ہوا ہے تیار ہے بلکل ہم نے بس اس کو اتنی دیر ہی پکانا ہے جتنی دیر میں یہ دودھ کے ساتھ میکس ہو جائے دودھ کے ساتھ میکس ہونے کے بعد یہ بہت ہی مزیدار سی کھیر بن کر تیار ہوتی ہے ساگودانے کی کھیر ضرور ٹرائی کریں چلیں جی اس ٹیج پر ہم تھوڑا سا چینی کو چیک کر لیں گے دسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ جی ایک دم پرفیکٹ ہے ہمیں مزید سویٹن لوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ اگر ڈالیں گے تو بہت زیادہ میٹی ہو جائے گی اور پھر زیادہ میٹی کھیر کمی نہیں جاتی ہے ماشاء اللہ یہ ایک دم سے پرفیکٹ سی بن کر تیار ہوئی ہے ہماری ساگودانے کی کھیر ونڈرفل سی کشپو پھیل گئی ہے اگر آپ کو الائچی پسند ہو تو الائچی ڈالیں اگر الائچی کا پورڈ پسند ہو تو پورڈر ڈال دیں میں یہاں پر الائچی کے دانے ڈالوں گی کیونکہ الائچی کے دانے ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے دانے جو ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی سی خوشبو پھیلا دیں گے پوری کھیر میں اگر آپ کو دانے ڈالنا پسند نہیں ہے تو ان کو آپ پیس لیں اور پیس کر ان کا پورڈر بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر تین لائچیوں کے دانے ڈالے ہیں دیکھ سکتے ہیں تیسری لائچی بھی میں نے کھول کے اس کے دانے ڈال دیئے ہیں زبردست سی خوشبو کہلی ہوئی ہے ہمارے کچن میں یہ اتنی مزیدار سی بن کر تیار ہوگی سوچ ہے آپ کی دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ ہماری ساگودانے کی کھیر بہت ہی بہت ہی بہترین سی پک کر تیار ہوگئی ہے بس اسے آدھا منٹ اور پکا کے ہم چولا بند کر دیں گے اس ٹیچ پر ساگودانے کی کھیر کو مسلسل حلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ کھیر جو ہے اس میں گھڑنیاں بننی کے اندیشہ رہتا ہے اسے سرونگ بول میں ڈالنے کے بعد اچھے سے ٹھنڈا کریں گے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی سکھائیں گے بہت ہی مزیدار سی یہ کیر بن کر تیار ہوئی ہے اور چینی ایک دم پرفیکٹ ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سوٹن لوگ کا بھر کے ڈالا تھا ڈرائی ملک بھی ڈالا جب تو اس سے بھی تھوڑی مٹاسا آ جاتی ہے چلے جی ہماری کیر جو ہے بن کر ریڈی ہوگئی اب ہم چولا بند کر دیں گے کیونکہ اس کی پوری چھینٹیں ہمارے ہاتھوں پر بند کریں گے اور پھر خیر کو ہمٹی شاوٹ کریں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے تھوڑی سی اس کی ہیٹ کم ہو جائے گے تو پھر ہم بسے بال میں ڈالیں گے تھنڈی کرنے کے بعد ہم آپ کو کھا کر دکھائیں گے اس ساگو دانے کی کھیر کو چل کرنے کے لیے ہم نے فریج میں رکھنا ہے اور پانچ سے چھے گھنٹے لگیں گے اسے تھنڈا ہونے میں تو چلیں جی ملتے ہیں آپ سے پانچ سے چھے گھنٹے کے بعد چلیں جی ہماری ساگو دانے کی کھیر جو ہے اس کو چھے گھنٹے ہو گیا ہے فریج میں رکھے ہوئے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سی تھنڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گاڑی سی بنی ہے اسی طرح کی کھیر ہم نے بنا کر تیار کرنی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اپنی ساگو دانے کی کھیر کو سرف کر لیا ہے اور اب ہم آپ کو کھا کر بتائیں گے کہ ہماری ساگو دانے کی کیسی بن کر تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرفیکٹ ماشاءاللہ بہت ہی زبردستی بن کر تیار ہوئی ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے مٹھاس کے لیے ہم نے اس میں نارمل شگر نہیں ڈالی تھی سویٹن لوڈ ڈالی تھی تو ماشاءاللہ بہت ہی مناسب سا میٹھا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا سپیشل شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سی ہے آپ بنائیں کھائیں اور ہمیں دعائیں دیں وہ ہمیں ضرور یاد رکھا کریں چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں کسی نئی غلوک کے ساتھ یا پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ یہاں پر آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور اگر نہیں پسند آتی ہیں تو آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں جو بھی کیا کریں دل سے کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب اجازت چاہتی ہوں بہت سی دعاوں کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ